السلام علیکم سٹورنٹس لیسن نمبر 11 ایر ان واتر ہم پتھ رہے ہیں کل ہم نے کمپوزیشن اف ایر پڑھے اس میں ہم نے پڑھا ایر کیا ہے ایک مکچر اف کیسز ہے اس میں 78% نائٹروجن ہوتے ہیں 21% آکسیجن ہوتے ہیں اور 1% جو ہے دوسرے کیسز ہوتے ہیں یعنی کربن ڈاکسائیڈ آرگن ہیلیم نیون ہائیڈروجن اوزون اور آکسیجن کی ضرورت ہوتے ہیں رسپائریشن اور برننگ کے لیے اسی طرح نائٹروجن کے اگر ہم بات کرے تو نائٹروجن کوئی سپورٹ نہیں کرتا برننگ کے لیے لیکن یہ کنٹرول کرتا ہے برننگ کو اگر کہیں پہ آگ جل گئے اگر وہاں پہ نائٹروجن نہیں ہوگا تو چھوٹا سا بھی آگ جو ہے بہت بڑا بن جائے گا نائٹروجن جو ہے یوز ہوتا ہے پلانٹس اپنا کھانا بنانے کے لیے یوز کرتا ہے اب کیسز کے علاوہ ایر میں جو ہے دست ہوتا ہے بکٹیریا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑا اٹموسفر اٹموسفر قیسے کہتے ہیں ایرστε راستان اٹھ shochu ہے جو ہے بہت سے بینیفٹ پروائیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہمیں آج پتنا ہے اٹھ 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 راکھ سب ہوتا ہے اٹھ لانڈ مطمائن جہو رچ اٹھ شności اٹموسفیر جو ہے ارتھ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہوت ہونے میں یہ سن سے جو بہت زیادہ ہیٹ آتے ہیں ان کو روکتے ہیں ارتھ سرفیس تک آنے سے اٹموسفیر جو ہے اٹموسفیر جو ہے اٹموسفیر ہیٹ کو روکتے ہیں بینا اٹموسفیر کے جو ہے ارتھ بہت زیادہ کولڈ فریزنگ پلیس ہوگا رات کے ٹائم پر جو ازون لیئر اٹموسفیر میں ہوتے ہیں وہ سن سے جو ہمفل اٹموسفیر آتے ہیں ان کو اٹھ سرفیس تک آنے سے روکتے ہیں لیئر اٹموسفیر ارتھ اٹموسفیر is divided into five layers the air thins out as we move up the atmosphere ارتھ اٹموسفیر کو جو ہے five layers میں ڈیوائید کیا گیا ہے جب ہم فیزا کو اوپر کرتے ہیں تو زمین باہر آ جاتی ہے اب five layers کون کون سا ہے troposphere stratosphere mesosphere thermosphere exosphere اب سب سے پہلا لیئر ہے troposphere it is the first layer above earth surface the wind and most clouds exist in this layer یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو figure 11.2 یہ earth atmosphere ہے یہ رہا آپ کا earth surface یہاں پہ ہے سب سے پہلا لیئر یعنی یہ والا لیئر ہے troposphere اس میں جو ہے wind زیادہ تر clouds جو ہے پائے جاتے ہیں اور اگر ہم weather phenomena کی بات کریں جیسے کہ ہوا clouds یا dust particle یہ سب جو ہے troposphere layer میں جو ہے پائے جاتے ہیں اب جہاں پہ troposphere کا end ہوتا ہے وہی سے جو ہے second layer یعنی stratosphere start ہوتا ہے many aircraft fly in this layer also the ozone layer here absorbs harmful rays from the sun اب stratosphere میں جو ہے جتنے بھی aircrafts وہ یہی پہ جو ہے fly کرتے ہیں اس layer میں fly کرتے ہیں جیسے کہ aeroplane ہے hot air balloons یہ سب جو ہے stratosphere layer میں fly کرتے ہیں اور اس میں ozone layer بھی ہوتے ہیں جو sun سے harmful rays آتے ہیں ان کو absorb کرتے ہیں اور earth surface تک نہیں آنے دیتے ہیں اس کے بعد ہے mesosphere meteors اور rock fragments burn up in the mesosphere meteors اور rock fragments جو ہے وہ اسی mesosphere میں جلتے ہیں ثرموسفیر دیتے ہیں ثرموسفیر اور بیٹر ایٹموسفیر اب ثرموسفیر میں جو ہے جو ہے سپیس شیطل اور بیٹر جو ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں ثرموسفیر میں ایکسوسفیر یعنی لازت جو layer ہے ثرموسفیر ایکسوسفیر کل ہم جو ہے properties of air سے continue کریں گے thank you خدا حافظ